اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت باروی کے خطات کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے اسے شیخ محمد ابراہیم زوغ نے تحریر کیا ہے پہلے ہم پیش درس پیش کریں گے اس کے بعد خطات پڑھ کے اس کی تشریح کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے چلی شروعات کرتے ہیں خطات کا پہلا حصہ ہے پیش درس غزل یا خصیدے میں جب کوئی شائرانہ خیال دو یا دو سے زیادہ شیعروں میں مسلسل عدد کیا جاتا ہے تو ایسے شیعروں کے مجموعہ کو خطات کہتے ہیں خطات کیسے کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ شیعروں میں مسلسل عدد کیا جانے والا شائرانہ خیال خطات کے لفظی معنی ٹکڑے کے ہیں اس کی جمع خطات ہے یعنی خطات کی جمع خطات ہے خطات عموماً چار مصر پر مشتمل ہوتا ہے اس کا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم ردیف اور ہم خافی ہوتا ہے اب دیکھئے خطات جو ہے وہ عموماً چار مصروں پر ہوتا ہے لیکن اس کا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم ردیف اور ہم خافی ہوتا ہے خطات میں دو سے زیادہ اشار بھی ہو سکتے ہیں یعنی عموماً دو ہی ہوتے ہیں لیکن دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مگر اس کی تعداد متعین نہیں ہے اگر یہ غزل یا خصیدے ہی میں ہو تو انہیں خطاباً اشار بھی کہا جاتا ہے آج کل خس غزل یا خسیدے میں ایسے مسلسل اشار نظم نہیں کیے جاتے اردو شاعری میں خطہ بہت مقبول رہا ہے بعض شاعروں کے خطات بہت مشہور ہوئے ہیں یعنی کچھ بہت مشہور شعورہ ہے جنہوں نے صرف خطات کہے ہیں اور اس سے بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی جیسے کہ ورانہ انتہ فسین حالی، اکبر الابادی، علامہ اقبال، جوش ملیابادی، اختر شیرانی، اختر انساری، نریش کمار شاد وغیرہ آج کل مشہوروں میں زیادہ تر شعورہ اپنا کلام سنانے سے پہلے دو چار خطات ضرور سناتے ہیں اس سے خطے کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے زوخ نے بھی خسائد اور غزلیت کے علاوہ خطات لکھنے میں تباہ آزمائی کی ہے یعنی شیخ محمد ابراہیم زوخ نے خطات لکھے ہیں چلے دیکھتے ہیں جان پہچان مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہدر شاہ زفر کے استاد محمد ابراہیم زوخ 22 داگست 1790 عیسوی کو دلی میں پیدا ہوئے انہیں بچپن سے ہی شیرگوئی کا شوق تھا خلائے مولا سے وابستہ ہونے کے بعد دہلی کے علمی و عدبی حلقوں میں زوخ کا مخام و مرتبہ بلند ہو گیا یعنی دہلی کے علمی و عدبی حلقوں میں زوخ جب گھل مل گئے تو ان کا مخام و مرتبہ بلند ہو گیا اکبر شاہ ثانی نے انہیں ملک شورہ کا خطاب عطا کیا یعنی جو بادشاہ تھا مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی اس نے کیا کیا انہیں ملک شورہ کا خطاب دیا انہیں خاہ خان یہ ہندوی کہتے ہیں وہ مشہور خسیدہ گو کی حیثیت سے تو تھے یہ مگر غزہ الخطہ اور دیگر اصناف میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی تھی چلی دیکھتے ہیں پہلے اس خطاب کو پڑھتے ہیں پھر سمجھتے ہیں دنیا سے زوخ رشتہِ الفت کو توڑ دے دنیا سے زوخ رشتہِ الفت کو توڑ دے جس سر کا ہے یہ بال اسی سر میں جوڑ دے پر زوخ تو نہ چھوڑے گا اس پہ پیرزال کو یہ پیرزالگر تجھے چاہے تو چھوڑ دے اب اس خطاب میں کیا کہنا چاہتا ہے شاعر شاعر کہتا ہے دنیا سے اے زوخ دنیا سے رشتہِ الفت اگر توڑنا ہے تو توڑ دے یہ دنیا جو ہے اس سے تجھے کوئی جوڑ نہیں ہے لیکن یہ بات دعوے سے کہے جا سکتی ہے کہ یہ دنیا تو ہرگز نہیں چھوڑے گا اور یہ ایسی جگہ ہے تجھ سے چھوٹے گی بھی نہیں اب اس کا موضوع کیا ہے اس خطے کا موضوع دنیا کی بے مرہوتی ہے اب اس کی تشریح کیسے بیان کر سکتے ہیں چلیے سمجھتے ہیں دنیا سے زوخ رشتہِ الفت کو توڑ دے جس سر کا ہے یہ بال اسی سر میں جوڑ دے پر زوخ تو نہ چھوڑے گا اس پیرزال کو یہ پیرزالگر تجھے چاہے تو چھوڑ دے شاعر کیا کہتا ہے شاعر کو دنیا سے لگاؤ کم کرنے اور بے تعلق ہونے کا مشورہ دے رہا ہے اور کسے مشورہ دے رہا ہے ناسے کی طور پر وہ سامنے آیا ہے دنیا کو اصل مخام پر رکھنے کی بات کر رہا ہے یعنی یہ صرف ایک سفر کی جگہ ہے اور شاعر کیا کہتا ہے اس سے اتنا ہی تعلق رکھ اتنا ضروری ہے وہ نہ تو دنیاوی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں دنیا کی سرشت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کبھی کسی کی نہیں ہوتی اور وقت پڑھنے پر کسی کے کام نہیں آتی لہٰذا ایک اخلمند شخص کی ایک اخلمند انسان کی دنیا سے دیب کبھی نہیں بھرتا پر زوخ تو نہ چھوڑے گا اس پیرزال کو یہ پیرزال گر تجھے چاہے تو چھوڑ دے اب دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہو شاعر کیا کہتا ہے شاعر خود کو لوگوں کی طرف سے پیش کر کے کہتا ہے کہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی دنیا سے بے تعلق نہیں ہو رہا ہے بے تعلق نہیں ہوگا جبکہ اگر دنیا میں دنیا اس سے بے تعلق ہو جانے کا ارادہ کرے تو وہ ہر حال میں اپنے مقصد کو پورا کر کے ہی دم لیتی ہے امید ہے یہ خطہ پسند آیا ہوگا اگلے خطہ میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ